بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مطبع پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستان محترم آج کی ویڈیو علوچے کے بارے میں ہے یہ علوچے کے پودے ہیں اس پر میں نے جو ہے وہ پیچ کی گرافٹنگ کی ہے یعنی کہ آڑو کی جسے ہم کینگ فلوریڈا بولتے ہیں اور ارلی گرینڈ یہ ورائٹیوں کی میں نے گرافٹنگ کی ہے اور یہ دیکھ لیں میں نے اس کی آج ہی پولیتھین جو ہے وہ اوپر سے ریموو کی ہے اوپر سے ریموو کر کے اس کو میں نے نیچے باندھی ہے جس طریقے سے یہ میں نے کور کی ہے اب میں اس کا بھی جو اوپر سے پولیتھین جو ہے وہ ریموو کر دوں گا کیونکہ تقریباً بیس دن ہو چکے ہیں اور نئے نئے شگوفے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہ ایسے نہیں کرتے تو آپ کی گرافٹنگ جو ہے وہ انسکسس ہو جاتی ہے آپ کو کمز کم پندرہ سے بیس دن کے بعد جو ہے یہ پولیتھین جو اوپر آپ نے اس کے اوپر کور کی ہوتی ہے اس کو اس کو ریموو کر دیں تاکہ جو بڈ ہیں ان کو نکلنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو یہ میں نے سائٹ گرافٹنگ کی تھی تو اس کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ دنس چکا ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے گرافٹنگ کو یہ دیکھیں یہ کیڑا تھا جو کہ اس گرافٹنگ میں جو ہے وہ خرابی پیلا کر رہا تھا برکیف یہ جو شاک ہے میں نے گرافٹ کی ہوئی یہ بالکل ترودازہ ہے اس پر جو ہے وہ لیف نکل آئیں گے چند دنوں کے بعد مقصدات کی ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ آپ سائٹ گرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے علوچے کے ایک سال کے پودے پر سائٹ گرافٹنگ کی تھی اور اس کے پودے پر آڑو بادام خوبانی اور جیسے جتنی بھی ورائٹیاں آپ ایزیلی گرافٹ کر سکتے ہیں تو آج میں ان کے شاپر اتا رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دوں تو یہ اوپر سے ہم نے اس کو ریموو کر کے یہ پولیتھین جو ہے وہ نیچے جہاں پر ہم نے گرافٹنگ کی ہوتی ہے وہاں پر باندھنے نہیں ہے اور یہ جو پٹی ہے یہ تقریباً دو مہینے کے بعد ہم نے ریموو کرنی ہے اس سے پہلے اگر ہم کریں گے تو یہ ہماری گرافٹنگ جو ہے وہ انسکسس ہو جائے گی تو آج میں نے جتنی بھی گرافٹنگ کی تھی اس کی پولیتھین اتا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی گرافٹنگ کی تھی یہ بھی بھی گرافٹنگ اور میں نے یہ نیچے پولیتھین اس کے باندھی ہے اور یہ میں نے سائٹ گرافٹنگ کی تھی اس شاک پر چھوٹی سی شاک لی اور اس پر دو تین شگوفیں موجود تھے یہ دیکھیں سب ہی اپنے نئے نئے لیف نکا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں اور یہ کنچ گرافٹنگ میں نے بڈ گرافٹنگ چپ بڈنگ لگائی ہوئی یہ بھی ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے شگوفیں نکالنا شروع ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے ان پر بھی میں نے بڈ گرافٹنگ کی ہے ان کے بھی پولیتھین میں اوپر سے ریموو کر دوں گا تاکہ یہ جو بڈ ہیں وہ ایزیلی باہر نکل آئیں تو دوستانے محترم آپ بھی اپنے جو ہے علوچے کے پودے پر مختلف ورائٹی گرافٹ کر سکتے ہیں ملٹی گرافٹنگ بھی پودے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک ہی ورائٹی تیار کرنی ہے تو پھر ایزیلی آپ جو ہے وہ گرافٹنگ کر سکتے ہیں یہ مارچ کا مہینہ بہت اچھا ہے اس مہینے کے اندر آپ گرافٹنگ کر لیں تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصفر ہو شکریہ